اچھا بات کر رہے تھے تو مظہر برلا صاحب جو ہیں نا وہ مسکراتے جا رہے ہیں ہمیں ذرا مسکرات کی وجہ پوچھیں اپٹمیزم ہوتا ہے ایک ایسے مسکرات میں ہوتا ہے جناب تو مظہر صاحب کے تلخ تجرباتیں ماضی کے صحیح تو یہ اپنی جگہ بجاہ ہیں اس میں میں نہیں کہہ رہا تجربہ مجھ سے بہت زیادہ ہے نہیں 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 ماضی کے کیا 40 سال سے یہ دو خاندان حکومت کر رہے ہیں پاکستان کا بیڑا گھرک کیا ہے ان دونوں خاندانوں نے ٹھیک ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے تو پہلے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے میرے دوستوں کو بلا کے میرے ساتھ میرے ساتھ گھر میرے ساتھ گھر راجی صاحب میرے دوست ہیں کدارش یہ ہے کہ جس ملک میں اسی فیصد لوگوں کی انکم بیس ہزار سے کم ہو وہ یار کیسے مل دیں گے وہ کیسے ان کے ٹیکسز دیں گے ابھی بات ہوئی کہ خرابی کہاں ہے پاکستان میں خرابی یہ ہے کہ جس کا جو کام تھا اس نے وہ کام نہیں کیا مداخلتیں ہوئی ہیں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے جہاں سے بھی ہوئیں پاکستان کی عدالتیں بھی انصاف نہیں دے سکیں مجھے یہ بتائیں آپ نے مداخلت کم ہوئی ہے پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ جاری ہے آپ نے ایک لرک رکھنا ہوتا ہے آپ اس سے ٹیسٹ لیتے ہیں یہ ہائی کورٹ کے جاجبان جاتے ہیں بغیر کسی ٹیسٹ انٹرویو کے پیک اینڈ چوز کے تحت یہ جن پہ بڑے فقر کرتے ہیں نا پٹیل اور کیانی پہ وہ بھائی وہ آئی سی ایس افیسر تھے یہ جب سے آپ نے یہ لگانے شروع کر دی ہیں وکیل پکڑ کے فلانے چیمبر کا فلانی پارٹی کا ستیاناس ہو گیا ہے آپ کے ججز انصاف نہیں دیتے آپ کے آپ کے ملک کا جو بدماشیہ یا اشرافیہ یا جو آپ مافیاز کہتے ہیں اس کے پیچھے آپ کے طاقتور کھڑے ہیں اگر آپ کے طاقتور کھڑے نہ ہو تو مافیاز نہ رہتے یہاں یہاں جرم ہوا ہے یہ معاشرہ ناانصافی پہ مشتمل ہے کہاں سے ڈھونڈتے ہیں آپ حالات اچھے یہ معاشرہ ناانصافی پہ مشتمل ہے یہاں طاقتور ڈاکیوں کے وکیل بن جاتے ہیں چوروں کے وکیل بنے ہوئے ہیں یہاں طاقتور یہاں کی ادافتیں ڈاکیوں کے پیچھے کھڑی ہیں